ہم چاہتے ہیں تو نوپر شرما کی گردن نکاوڑا لانے والے کو پچاس لاکھ کا انام رکھ سکتے تھے ہیدراباد کا جو ایمیلے ہے وہ دکھنے تو خنزیر جیسا دکھتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو خنزیر نہیں بولا تو خدا کی عزت کی خسم ہم اپنے گھر بار کو فیدہ کر دیں گے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاند پر غستاقی ہوگی تو اس کے خلاف برابر کھڑے رہیں گے آج شہرِ گلورگاہ میں رضا اکیڈمی کے جانب سے جو پروٹیسٹ رکھا گیا تھا الحمدللہ ہر بار کی طرح جتنے بھی مسلمانوں کے احتجاج ہوتے ہیں پور امن ہوتے ہیں اور یہ بھی احتجاج پور امن رہا اس کے لئے میں تمام نوجوانوں نے گلورگاہ کا اور رضا اکیڈمی والوں کا شکریہ دک کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شانتی پور وقت طریقے سے پور امن احتجاج آپ لوگوں نے کیا ساتھی ساتھ حکومت ہند کو یہ میسیج پہنچانا چاہتے تھے کہ جو نپور شرمہ ہے نوین جندال ہے اور وہ ہیدراباد کا جو ایمیلے ہے وہ دکھنے تو خنزیر جیسا دکھتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو خنزیر نہیں بولا اس لئے نہیں بولا کیونکہ ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا ہندوستان اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ خنزیر اگر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ نپور شرمہ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سیاسی سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے راجہ سبا کے الیکشن آئے تھے اس کی زبان بولنے لگ گئی تھی اس راجہ سبا کے سیٹ کے لیے اگر ہمارے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتی ہے تو خدا کی عزت کی خسم ہم اپنے گھر بار کو فیدہ کر دیں گے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر گستاخی ہوگی تو اس کے خلاف برابر کھڑے رہیں گے اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے لیکن میں پھر ایک بار کہتا ہوں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی لیے احتجاج کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے غیر مسلم کے گروہوں نے اور کئی لیڈران نے اس سے پہلے بھی انعامات رکھے ہیں ہم چاہتے تو نوپور شرمہ کی گردن نکہ اڑا لانے والے کو پچاس لاکھ کا انعام رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں حکومت ہن سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ نوپور شرمہ کو بھانچی دو فائر جو ہوا ہے آرسٹ اب تک نہیں ہوا ہے آرسٹ کرنا یہ ہماری لئے جسٹس نہیں ہوگا اس کو بھانچی دینا ہماری لئے جسٹس ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا اتجاز ہندوستانی لیول پر ہندوستانی سطر پر کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس سے زیادہ غصے کا اتجاز کیا جائے گا